وہی آزم خان کے سمرتر نے پہنچا اکھلیش شادف کے رامپور دورے کا آج دوسرا دن ہے شکروعار کا دن بہت گہمہ گہمی بڑھا رہا ایک طرح تنہوں نے آزم کے خلاف ہو رہی کاروائی کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا تو دوسری طرف انہیں بھی ویروت کا سامنا کرنا پڑا آزم خان کے خلاف ہو رہی کاروائی کے ویروت میں سماجھ وادی پارٹی نے اندولن کا اعلان کیا ہے رامپور پہنچے پارٹی ادھیاکش اکھلیش یادف نے سرکار کو جیل پڑی کرنے کی خلی چنوٹی دی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سمیں نیتا جی مولائیم سنگھ کے خلاف بھی اس طرح کے مقدمے درج کیے گئے تھے لیکن کوٹ نے سارے آروپوں کو خارج کر دیا تھا اکھلیش یادف نے سماجھ وادی پارٹی کے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے بڑی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی رامپور میں ہوئے سکارکرم میں رام گوویند چوتھری، دھرمیندر یادف، ایشٹی حسن اور عبداللہ آزم سمیت پارٹی کے کئی نیتاں موجود تھے اکھلیش یادف نے رامپور میں ہی راتری وشرام کیا سوبہ وہ ہمسفر ریزورٹ میں دھرم گروہوں، نگر پالی کا ادھیاکشوں، ادھیاکتاؤں اور مہلا پرتی ندھی منڈل سے ملاقات کریں گے سوبہ قریب گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر وہ جوہر یونیورسٹی جائیں گے وہ آزم خان سے ملنے ان کے آواز جائیں گے دو بچ کر پینتالیس منٹ پر وہ اردو گیٹ کا نرکشن کرنے جائیں گے دو پہر تین بجے وہ رامپور پبلک سکول پہنچیں گے اکھلیش کے دورے کو لے کر زلہ پشاسن نے سرکشا کے پکتہ انتظامات کیے ہیں ستھانی پولیس کے علاوہ پی ایسی کی چھے کمپنیاں اور آر ایف کی ٹکڑیاں تینات کی گئی ہیں بہرال آزم کے سمرتھن میں اخلیش یادف کے میدان میں اترنے سے سیاسی پارا گرم ہو گیا ہے اب شیک شرما نیو دو سٹیٹ رامپور